وقف کے سلسلے میں اب مسلمانوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں وقف بل کے خلاف لاخوں مسلمانوں نے اپنی رائے پیش کی ہے وقف کے سلسلے میں ایک جانب بیداری دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوسری طرف مسجدوں درگاہوں خانکاہوں کی پروپرٹی کے دستاویزات کی جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے سینئر صحافی عبدالخالق کا پیغام قوم کو بیدار کیا جا سکتا ہے روزنامہ پازبان میں شایعہ اپنے کولم اور میں دیکھتا چلا گیا میں عبدالخالق لکھتے ہیں قوم کو بیدار کیا جا سکتا ہے میں نے دیکھا ملک میں اوقافی جہدادوں کو کنٹرول میں لینے کے لیے مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں وقف بل کو پیش کیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی مخالفت کے بعد پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے بل منظور نہیں ہوا تو وقف بل کا جائزہ لینے اور عوام کی رائے جاننے کے لیے پارلیمنٹ میمبروں پر مشتمل جوئنٹ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی میں حکمران جماعت کے علاوہ اپوزیشن پارٹیوں کے میمبرز بھی شامل ہیں یہ کمیٹی اپنا کام شروع کر چکی ہے ریاستوں کے دورے کر کے ریاستی حکومتوں مسلم پرسنلہ بورڈ اور مسلم اداروں کی رائے جاننے کی کوشش کر رہی ہے میں نے دیکھا جوئنٹ پارلیمنٹی نے عوام کی رائے جاننے کے لیے ایک ایپ اور ایمیل جاری کر کے وقف بل سے متعلق رائے بھیجنے کی اپیل کی تھی اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے مسلم عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ایمیل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تعداد میں وقف بل کی مخالفت میں میسیج روانہ کریں مسلم پرسنلہ بورڈ کی اپیل کا خاطر خوار رد عمل ہوا وقف بل کی مخالفت میں کروروں کی تعداد میں مسلم عوام نے اپنی رائے روانہ کی ہے اب جوئنٹ پارلیمنٹی کمیٹی اس پر کیا اقدام کرے گی دیکھا جائے گا میں نے دیکھا وقف بل کی مخالفت میں ایمیل میسیج کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں میں ایک طرح کی بیداری نظر آئی جگہ جگہ میسیج روانہ کرنے کا احتمام کیا گیا میسیج روانہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہوئے دیکھا گیا وف کے بارے میں جگہ جگہ چرچے ہونے لگے جبکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ اوکاف کے بارے میں ناواقف تھے اب اوکاف کے بارے میں آنکھیں کھل رہی ہیں ہم نے اس کولن میں مساجد مدارس عیدگاہوں درگاہوں قبرستانوں کے ڈاکیمنٹس ریکارٹس بنائے رکھنے کے بارے میں تحریر کیا تھا میں نے دیکھا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ مسلمانوں کا ایک منظم اور متحدہ پلیٹ فارم ہے بورڈ کی آواز پر بورڈ کی آواز اور تحریک پر مسلمانوں نے جم کر وقف و بل کی مخالفت میں رائے بھیجی ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے مسلم اوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح مسلمانوں کے دیگر معاملات اور مسائل کے بارے میں بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے مسلم اوام کو بیدار کرنے کے لیے ہمارے لیڈروں علماء کرام خطیب حضرات جماعتوں تنظیموں مساجد کمیٹیوں کے علاوہ دانشور اور صاحب قلم حضرات کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری نبانی ہوگی آج سمجھنے والے بہت ہیں سمجھانے والے کم ہیں لہٰذا ہم سب کو مل کر قوم کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے بشکریہ روزنا ماں پازبان سینئر صحافی عبدالخالق جنوبی ہند نیوز ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی